امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک نیا سفر ہے جو کہ شورکوٹ سے لاہور کی طرف ہے یہ ہماری ٹرین ہے رابی ایکسپریس اس میں جانا ہے لاہور شورکوٹ ایک جنگچن ہے جو کہ ایک سین فیصلہ باز سے آتی ہے جبکہ دوسرے لینن کانہ صاحب سے آتی ہے اور آگے خانے وال کی طرف جاتی ہے تو ہم نے شورکوٹ سے لاہور جانا ہے رابی ایکسپریس پر رابی ایکسپریس شورکوٹ سے رات کے تقریباً تین دے چلی تھی جو رات کے اندھیرے کی وجہ سے اتنا کیپچر نہیں کر سکا اور اب تقریباً صبح ہو گئی ہے اور سردیوں کے دین ہے آپ کو تو پتہ ہی راتے لمبی ہوتی ہیں شورکوٹ جنگچن کے بعد یہ پچیانا سٹوپ کیپچر کر رہا ہوں بیسکلی رابی ایکسپریس کے چھوٹے چھوٹے سٹوپ ہیں لوٹ سے شورکوٹ برانچ لائن پر اس روٹ پر کنکانہ صاحب جانا، پیر، محل، کمالیا، جڑا والا سٹیشن شامل ہیں اس لائن پر صرف ایک ہی ٹرین چلتی ہے جو کہ ایک ٹرائیوٹ ہے ایک سو اکیس اپ اور ایک سو بائس ٹرن رابی ایکسپریس صبح کے تقریباً ساتھ بجھنے والے ہیں اور ہم ننکانہ پہنچ رہے ہیں پہنچ چکے ہیں بس سٹیشن پر جا رہے ہیں رابی ایکسپریس چھے سے ساتھ کو جس پر مجھ سے مل ہوتی ہے کیونکہ سٹوپ چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ جو سٹوپ ہے وہاں پر ابادی بھی کم ہے تو اس لیے وہ ٹائم کا بیچ ہوئے ہیں تو اوپر سے ٹریک بھی اور ٹرین بھی ایک ہے ایک ہی آتی ہے ایک ہی جاتی ہے تو اسی طرح پر مسافروں کے سہولت اور شکایت کو مند نظر رکھتے ہوئے پاکستان ریلوے نے اسے پرائیوٹ کیا ہے اٹس مین کے پرائیوٹ کمپنی اس کو مینج کر رہی ہے اب ہم ننکانہ صاحب میں انٹر ہو گئے ہیں مزید آگے جتنے سٹیشن آئیں گے آپ کو دیکھاتا چلوں گا تو سردی کے وجہ سے تو دوب کا نام نشان نہیں ہے بادل ہیں جس وجہ سے سردی دادہ ہے تو وہ یہ آج ننکانہ صاحب آگئے ہیں ننکانہ صاحب کا سٹیشن کچھ ہی اٹسا ہوا ہے نیات امیر ہوا ہے تو بسکلی یہ سکھوں کی اپادت کا ہے تو یہ اس لیے بھی مشہور ہے ننکانہ صاحب اور اس سٹیشن کو ایک گیس ٹروم کوئی طور پر بھی بنایا ہے گیا ہے کیونکہ جب سکھ انڈیا سے لاہور لاہور سے بھی تو ادھر آتے ہیں اپنی عبادت گاہ میں تو بہت رش ہوتا ہے اب ہم نکل پڑے ہیں ننکانہ صاحب سٹیشن سے تو جلدی لہور آنے ہوا ہے یہ تقریباً سارا سٹیشن نیات امیر ہوا ہے اس ٹرین کی اگر روٹ کی بات کی جائے تو تقریباً سارے سٹیشن چھوٹے ہیں اور اس راپ بھی تقریباً دو منٹ کا زیادہ نہیں ہے ایک تیوی سٹیشن پر تو لاہور کے بعد یعنی کہ شورکوٹ یہ ہے جو ایڈ دینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہی ریک وہی انجر کے ساتھ واپس آتا ہے شورکوٹ سے لاہور اس ٹریک پر ٹرین چلانے کا یہ بھی مقصد ہے جو چھوٹے سٹاپیج ہیں یا چھوٹے پرسینجر ہیں ان کو بھی ریل کی سروس فرام کی جائے ورنہ لاہور سے شورکوٹ بائی روڈ جاتے ہو تو تقریباً دو سے تین گھنے کا سفر ہے اگر آپ اس ٹرین سے جاتے ہو تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کیونکہ یہ مختلف چھوٹے چھوٹے شہر اسٹیشنوں سے اگر ہوتی بھی آتی ہیں یہ وجہ ہے کہ چھوٹے پرسینجر اٹھانے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیشن جتنے بھی رسنے میں آتے ہیں ان سب کو سٹاپ کرتے ہوئے آتی ہیں اور اسی لئے اس ٹریک پر ابھی ایک ہی ٹرین چل رہی ہے کافیہ تک سفر گدر گیا ہے تھوڑا ہی رہ گیا ہے اور سردیوں کا تفر اچھا لگتا ہے بنسبت کی گرمیوں سے ہم قلعہ شیخ اپر آگئے ہیں یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور انٹر ہو گئی ہے ہماری ٹرین شیخ اپر آگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور آنے والا ہے اپنے لوگوں سے بیس منٹ میں یہاں سے جو لاہور کیلئے ٹرائیول کرتے ہیں وہ نوکری والا طبقہ ہے جو ڈیوٹی بغیرہ کرتے ہیں لاہور شہر میں قلعہ شیخ اپر آگیا نکلنے کے بعد اب ہم پہنچنے والے ہیں شادرہ شادرہ بھی ایک جنکشن ہے یہاں سے ٹرین کا ٹریک مختلف سٹیشنوں پہ ڈیوائٹ ہو جاتے ہیں یہ تینوں ٹریک مختلف روٹ پر جاتے ہیں ایک جو کہ شور کورٹ سے لاہور آئی ہے جس ٹریک پہ ہماری ٹرین چل رہی ہے یہ اور دوسرا ایک لاہور سے فیصل آباد کے لیے اور تیسرا لاہور سے راولپنڈی کے لیے تو لاہور سے نکلنے کے بعد یہ پوائنٹ ہے جہاں پر ٹرین کی ٹریک مختلف روٹ اور سٹیشنوں پہ ڈیوائٹ ہو جاتے ہیں اس روٹ پر جو ٹرین کی سپیڈ ہے وہ فورٹی ففٹی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ ٹریک کی سٹیشن بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ زیادہ سپیڈ کر نہیں سکتے اور سنگل ٹریک ہے یہاں سے جو سپیڈ ہے مجھے کچھ زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ جو لائنہ ڈبل ہو جاتی ہے اور یہ ایمل ون بھی کلاتی ہے میل نائی ون جو کہ کراچی سے ملتان کھانے وال اور لوڑ کے ہوتے ہوئے آرپنی تک جاتی ہے تک جو را ہے موسیقی 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 موسیقی